ردک روشن جونر انٹی آر کی وار ٹو کے لیے میکرز نے کی ہے بڑی تیاری اب شارک خان کی ہوئی انٹری وارس پا یونیورس کو بڑا بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں وہی میکر کا سب سے بڑا یونیورس بنانے کے تیاری میں ہے اس یونیورس کی اگلی فلم وار ٹو کو لے کر لوگ کافی ایکسائٹڈ ہیں اس پکچر میں لیڈ روڈ میں ردک روشن نظر آنے والے ہیں اسے آیان مکھر جی ڈریکٹ کر رہے ہیں اب ایسی خبریں آ رہے ہیں کہ شارک بھی اس فلم میں نظر آنے والے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو باکس آفیس پر یہ فلم جو ہے تابر توٹ کمائی کرنے والی ہے صدھات آنند کی وار سال 2019 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم نے قریب 319 کروڑ کا لائف ٹین کلیکشن کیا تھا اس مووی میں بھی درشکوں کو بھرپور آکشن دیکھنے کے لئے ملا لیکن لوگوں کو اس کی کہانی اس سے بھی زیادہ پسند آئی تھی یہ کہنا شاہد گلت نہیں ہو کہ رتک روشن ٹائگر سروف کی یہ فلم اس فلم کے ہٹ ہونے کی وجہ رہی تھی وہی دوستو اب سامنے آئے ریپورٹس کے انصار شارک خان وار سیکول میں پتھان کے روپ میں کیمیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ مووی میں ایک دمدار سیکولز ہوگا جس میں شارک رتک اور جنر انٹیار تینوں ایک ساتھ سکرین شیئر کریں گے لیکن کیا یہ فلم پتھان کو ٹکر دے سکے گی پتھان نے دنیا بھر میں 1,060.40 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا وہی دوستو فلم کا بجٹ قریب 250 کروڑ روپے کا تھا آیان مکھر جی اس پکچر کو بلوک بسٹر بنانے کے لیے ہر سمبھا کوشش کر رہے ہیں رتک روشن کی اپکمنگ ایکشن فلم وار ٹو فلحال پرڈاکشن سٹیج میں ہے کچھ دنوں پہلے ہی فلم کی شیوٹنگ کی کچھ تصویریں لیگ ہوئی تھی ان فوٹوز میں رتک روشن جنر انٹیار نظر آ رہے تھے ان تصویروں میں فلم کے لیے فانس کی ایکسائٹمنگ کو کئی گڑا بنا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیگ تصویریں ممبئی میں چل رہی شیوٹنگ کے دوران کی تھی وار ٹو سال 2025 میں 14 اگست کو ریلیز ہونے والی ہے فانس اس فلم کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں دوسری اور دوستو اس پچھر میں رتک روشن کی ساتھ کیا ریڈوانی فیمیل لیڈ میں نظر آئیں گی جنر انٹیار اس فلم میں ورن کا کردار نبھا رہے ہیں اب سب ہی وار ٹو کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس بار رتک روشن کا کارکٹر کبیر ہم سب کے لئے کیا نئی چیزیں لے کر آتا ہے ہمیں کیا فلم میں نئی چیزیں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اس کے لئے آڈینس بھی سبری سے فلم کا انتظار کرے گی خیر دوستو اب آپ کا اس کو لے کر کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ورے دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بل آئیکن دبا دے دنے والا دوستو